پیش خدمت ہے کہانی کالا جادو کا تیسرا حصہ پھر یوں لگا کہ جیسے کوئی نرم چیز میرے پیروں کے نیچے آگئی ہو کسی نے مجھے نیچے گرنے سے رکھ لیا ہو پھر ایک دھوان سا میرے اوپر چھا گیا اور دو ہاتھوں نے میری گرن سے پھندہ نکال لیا عجیب سا شور سنائی دیا بھاگ دوڑ ہونے لگی کسی ناتیدہ ہاتھ میں میری کلائی پکڑی اور دوڑنے لگا میں بے اختیار قدم اٹھا رہا تھا بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میں گسٹ رہا تھا پھر جیل کا دروازہ نظر آیا اور پھر دروازے پر کھڑے سنتری ادھر ادھر لڑک گئے ان کے ہاتھوں سے بندوقیں گر گئیں تھی کسی نے زیلی دروازہ کھولا اور مجھے پاہر نکال لیا جیل کے دروازے سے کچھ فاصلے پر املی کا ایک درخت نظر آ رہا تھا جو بہت گھنا تھا اور اس کی موٹی موٹی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھی مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر ایک موٹی سی شاخ پر بٹھا دیا ہو میرا سانس بھول رہا تھا حالت خراب ہو رہی تھی پھر اچانک میرے سر سے کوئی چیز لگی دو پاؤں تھے جو لمبے ہوتے جا رہے تھے پھر وہ اسی شاخ سے آٹے کے جس پر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بعد ایک جسم بھی اس شاخ پر آ گیا یہ کہنا بیکار ہے کہ میں اسے پہچانتا تھا وہی منحوس چہرہ میرے سامنے تھا اور وہی شیطانی مسکرات اس کے ہونٹوں پر تھی کیسی رہی میاں جی بچ گئے پانسی سے تم میری قوتیں گویای ختم ہو گئی تھی پورا جسم لرز رہا تھا آہ یہ سب کچھ خواب نہیں تھا زندگی ختم ہو گئی تھی میری سب کچھ ہو گیا تھا پورے ہواس کے عالم میں ہوا تھا مگر میں بچ گیا تھا میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں اس نے کہا اور اب آگے تمہیں بچنا ہے میاں جی پانسی دینے والے مسئبت میں پڑ گئے ہیں سارے جیل میں تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں جاؤ گے ان کے پاس میں خوشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ادھر دیکھو تمہارے گھر والے تمہاری لاش لینے آئے ہیں سارے کریہ کرم کا بندبس کر لیا ہے انہوں نے سنو میاں جی اور کچھ نہیں کہیں گے تم سے ہمیں اتنا کہنا ہے کہ ایک دن تمہیں ہمارا یہ کام کرنا پڑے گا خود آوگے چل کر ہمارے پاس ہم سے رو رو کر کہو گے مہاراج ہم تمہیں بھاگن کے دوارے لے چلنے کے لیے تیار ہیں آو ہمارے ساتھ چلو جب تک تم ہمارا یہ کام نہ کرو گے ایسے ہی در بدر پھرتے رہو گے جہاں جاؤ گے مصیبت تمہارے ساتھ ہوگی جہاں ٹک ہوگے وہاں والے بھی مصیبت میں پس جائیں گے کوئی تمہیں ساتھ رکھنے کو تیار نہ ہوگا سب تم سے پناہ مانگیں گے اور پناہ تمہیں کہاں ملے گی ہمارے پاس آ کر ہمارا کام کر کے کہاں سمجھے ہمارا کام ای تھا کہ ہم تمہاری جان بچا کر یہاں تک لے آئے روشنی میں نیچے اترے تو دھر لیے جاؤ گے رات کو اترنا اور گھر چلے جانا اور پھر سوچنا کہاں سمجھے وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گیا میں پتھرایا ہوا تھا ہاتھ پاؤں سنتے اپنا بدن اپنا لگتا ہی نہیں تھا اور اب اپنا وجود اپنا تھا بھی کہاں مجھے تو سزائے موت ہو چکی تھی جیل کی دنیا میں بھی یہ اپنی نویت کا پہلا ہی واقعہ ہوگا اس سے پہلے بھلا ایسا کہاں ہوا ہوگا مگر کچھ احساس تو دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا اب تو سوچا جائے گا کہ میں پے گناہ تھا کسی پرسرار جال میں پھسا ہوا تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا ضمیر الدین صاحب نے یہ حوالے دیئے تھے مگر وکیل سرکار نے ان باتوں کا خوب مزاک اڑایا تھا ضمیر الدین صاحب کے بارے میں نازیبہ جملے ادا کیے تھے اس نے کہا تھا دوسرا قتل صرف اس لیے کیا گیا ہے جناب والا کہ ملزم خود کو دماغی مریض ظاہر کرنا چاہتا ہے اس نے صرف اس بات کا یقین دلانے کے لیے ایک انسان کی جان لے لی وہ بیرہم اور صفاق ہے اسے صرف اور صرف موت کی سزا دی جائے ٹھیک ہے وکیل صاحب اس کا یقین آپ کو ضرور دلاؤں گا میں نے سوچا دل و دماغ عجیب کیفیت کا شکار تھے بڑی مزاکہ خیز کیفیت پیدا ہو گئی تھی خوف تھا کہ نیچے اترا تو نہ جانے کیا ہو زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی تھنڈی سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا جہاں بیچارے مامو ریاض میرے چھوٹے بھائی اور پڑوس کی مسجد کے پیش امام اور مزید دو فرات کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ درخت سے نیچے گودوں دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ جاؤں انہیں بتاؤں کہ میں زندہ ہوں مگر حمد نہ ہو سکی تھی پھر کچھ سپاہی باہر آئے مامو صاحب کو بلا کر اندر لے گئے کوئی آدھے گھنٹے بعد مامو صاحب واپس آئے عجیب شکل ہو رہی تھی سب واپس چلے گئے مجھے تو یہ پورا دن یہاں گزارنا تھا حیران پریشان درخت پر بیٹھا رہا دن کو بارہ بجے کے قریب ایک بار پھر میں نے مامو ریاض کو دیکھا اس وقت والد صاحب والدہ صاحبہ بھائی اور بہن بھی ساتھ تھے والدہ کا بہت دن کے بعد دیکھا تھا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر جذبات سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا سبر کیا وہ لوگ اندر گئے کافی دیر کے بعد باہر آئے اور پھر چلے گئے میرا تمام دن بھوکے پیاسے گزرا تھا پھر جب خوب تاریکی پھیل گئی تو میں نیچے اترا اور تیزی سے ایک طرف چل پڑا گھر کا رخ بھول کر بھی نہیں کر سکتا تھا جانتا تھا کہ قانون آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا اور پھر سادو کے الفاظ بھی یاد تھے گھر والے تو سبر کر ہی لیں گے مگر میں انہیں اپنی نہستوں کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا اہ اب کیا کروں کہاں جاؤں کہاں ٹھکانہ ہے میرا دل و دماغ خوف کے ذریعہ سر تھے قوت فیصلہ ساتھ چھوڑ چکی تھی شہر اتنا اجنبی نہیں تھا لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے پوری گائنات میں کوئی شناسہ نہ ہو انسانی شکل میں نظر آنے والا ہر وجود دشمن ہو اہ موت میرے تاقمت اور زندگی ایک کمزور اور بیبس چڑیا کی مانند جو پرواز کے ناقابل ہو اور جینے کی آرزوں میں پھڑ پڑا رہی ہو کونسی جگہ ہے جو میری پناہ کا بن جائے میری نگاہ ہر سائے میں پناہ ٹونڈ رہی تھی مگر ہر سائے خوف کا سائے تھا قدم کس طرف لے جا رہے ہیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا پھر شاید غیب سے رہنمائی ہوئی ریل کی سیٹی کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی کانوں سے ٹکرائی تھی اور میرے قدم رک گئے تھے ریل ہاں ایک راستہ یہ بھی ہے کچھ فاصلے پر ریلوے سٹیشن ہے کیوں نہ یہاں سے نکل جایا جائے کیوں نہ یہ شہر چھوڑ دیا جائے ہو سکتا ہے یہاں سے دور جا کر زندگی کی آس بندے قدم پھر آگے بڑے رفتار تیز ہو گئی دماغ پر نیند جیسے کیفیت تاری تھی اسی عالم میں اسٹیشن پہنچا بہت سی چیزوں کا احساس بھی نہ ہو سکا بس ریل کے آگے بڑھنے کے جھٹکے سے جیسے آنکھ کھل گئی میں نے آنکھیں پھار پھار کر ارد گرد کے مناظر دیکھے کھڑکے سے باہر روشنیاں رنگ رہی تھی اندر ملگجے بلب ان مسافروں کو نمائع کر رہے تھے جو کہیں دور سے آ رہے تھے اور دور جا رہے تھے سب کے سب میری طرح نیند کے سہر میں نجھانے میں کیسے ان کے درمیان آیا تھا اور انہوں نے مجھے کیسی نگاہوں سے دیکھا تھا روشنیوں کے دوڑنے کی رفتار تیز ہو گئی یوں لگتا تھا جیسے انہیں اندھیرے کا خوف ہو اور وہ اس سے جان بچانے کیلئے بھاگ رہی ہوں کہیں پھر اندھیرہ تمام روشنیوں کو کھا گیا اور کھڑکی سے باہر گھور تاریکی کے سوا کچھ نہ رہا میں نے اس اندھیرے سے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر لیں لیکن جو ہی پلکیں جڑیں میرے اختیار سے باہر ہو گئیں کوشش کے باوجود آنکھیں نہ کھلیں ذہن نے سوچوں کے گرفت سے آزادی کی جد و جہود کی اور اس کے حصول میں کامیاب ہو گیا سارا بدن خوشکوار احساس کے ساتھ سو گیا اور نیند کی یہ انہائت اس وقت تک قائم رہی جب تک اجالے کے شہنشاہ نے تاریکیوں کو ملیاں میٹن کر دیا باہر روشنی دوڑ رہی تھی اور ٹرین پٹنیاں بدل رہی تھی آبادی کے حصار نظر آ رہے تھے غالباً ٹرین کسی سٹیشن سے گزری تھی لوگ جا گئے اور میں سنبھل کر بیٹھ گیا آہ رات بار کا سفر دہ ہو چکا تھا اور میں نہ جانے کتنی دور نکل آیا تھا بہت کچھ پیچھے رہ گیا تھا کیا میری مشکلات کا خاتمہ ہو سکتا ہے کیا مجھے ایک پرسکون زندگی دوبارہ مل سکتی ہے دل نے خود ہی جواب دے دیا نممکن ہے میں اپنے گناہوں کا پھل پا رہا ہوں میں فطرت سے انحراف کا مجرم ہوں وہ منہوس سادو میرا پیچھا کہاں چھوڑے گا اس نے مجھے سکون کی دنیا سے بہت دور لا بھینگا ہے میں ایک ایسا مجرم ہوں جو پانسی کے دختے سے اتر بھاگا ہے نہ جانے قانون کی رکھوالوں نے میرے افرار کا کیا جواز پیدا کیا ہوگا لیکن یہ ایک سچ ہے کہ قانون چپے چپے پر مجھے تلاش کر رہا ہوگا اپنے گھر واپس نہ جا کر میں نے بہترین فیصلہ کیا تھا وہ لوگ میری وجہ سے بدترین مصیبتوں کا شکار ہو سکتے تھے اب ایک یہی غم رہے گا انہیں کہ میں ان کے درمیان نہیں ہوں دفتر مجھے ایک اور خیال آیا اور میرے رونٹے کھڑے ہو گئے میں ریل میں سفر کر رہا ہوں بغیر ٹکٹ ہوں رات تو گزر گئی صبح کو ٹکٹ چیکر ضرور آئے گا میرے پاس ٹکٹ بنوانے کے لئے پیسے بھی نہیں ہیں نتیجے میں مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہاں یہ بھی انکشاف ہو سکتا ہے کہ میں دراصل ایک مفرور مجرم ہوں آہ پہلے اس انداز میں نہیں سوچا تھا مگر اب اس خیال سے دل بیٹھنے لگا تھا اس کا کیا حل ہو سکتا ہے صرف ایک وہ یہ کہ میں خود ٹرین چھوڑ دوں مگر کیسے چلتی ٹرین سے تو نہیں اترا جا سکتا آہ جلدی کوئی سٹیشن آ جائے ابھی صحیح طور پر صبح نہیں ہوئی ہے سٹیشن سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے گا جگہ کوئی بھی ہو مجھے کیا لینا ہے سر چھپانے کا ٹھکانا چاہیے امید بری نکاحوں سے باہر دیکھنے لگا شاید قبولیت کا وقت تھا دعا فوراں قبول ہو گئی باہر امارتوں کے آثار نظر آ رہے تھے کچھ دیر کے بعد ٹرین کی رفتار سست ہوتی محسوس ہوئی سٹیشن آ گیا تھا میں اٹھ کھڑا ہوا بے سبری سے ٹرین کے رکنے کا انتظار کرنے لگا پھر آمل پر کا بورڈ نظر آیا مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا میرے لیے کیا برا تھا جو ہی ٹرین رکی میں چلدی سے نیچے اتر گیا ابھی پلیٹ فارم پر قدم رکھے ہی تھے کہ اکب سے کوئی میرے پاس آ گیا مجھے اپنے شانے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا اور میرا رنگ پیلا ہو گیا تب ہی ایک سرگوشی افری سرفراز نجانے کس طرح گردن گھومی تھی لیکن حالت بہت خراب ہو گئی تھی آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ اوبرا پروکار نسوانی چہرہ خاتون کی عمر پینتالیس سال کے قریب ہو گی آنکھیں گہری سیاہ اور بڑی بڑی تھی رنگ سفید ایک عجیب سا چہرہ تھا جسے میں دیکھتا رہ گیا میری قوتیں گویا ہی تو ختمی ہو گئی تھی خاتون نے آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑ لی اور بولی صرف میں تھی سرفراز جسے پورا یقین تھا کہ ایک دن تم ضرور واپس آ جاؤ گے میرے بچے غلطیاں ماف بھی کر دی جاتی ہیں اببا جان آ رہے تھے ہم لوگ انہیں سٹیشن لینے آئے تھے دیکھو وہ سارے لوگ بابا جان کو اتار رہے ہیں خاتون نے انگلی سے ایک فرسٹ کلاسٹ کمپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا پھر بولی ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں دہری خوشیاں مل رہی ہیں خاتون کی آواز رند گئی مجھ کم بخت نے ایک بار پھر انہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہا لیکن آواز نہ جانے کہاں گم ہو گئی خاتون پھر بولی آؤ سرفراز آؤ براہ کرم آؤ اببا جان بہت ضعیف ہو گئے ہیں بہت دن کے بعد آئے ہیں وہ سب تمہیں دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کچھ احسان داستہ ان کا کہ میرے قدم خود بخود ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ گئے انہوں نے اس طرح میری کلائی پکڑی ہوتی جیسے میں بھاگ جاؤں گا اور پھر وہ مجھے لیے ہوئے اس جگہ پہنچ گئیں جہاں سب ایک بزرگ کو گھرے ہوئے تھے اور مومر بزرگ ایک ایک کو گلے سے لپٹا رہے تھے پھر انہوں نے کہا ریحانہ ریحانہ کہاں ہے کیا وہ نہیں آئی جواب میں مومر خاتون آگے بڑھیں اور اس وقت وہ سب میری جانے متوجہ ہو گئے پھر ایک نوجوان لڑکی کی چیخت ہوئی آواز اُبھری ارے سرفراز بھائی سرفراز بھائی اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے مجھ پر حملہ آور ہو گئے میں بھلا ان سب سے مقابلہ کیسے کر سکتا تھا میرا چہرہ ان کی غلط فہمی کو رفع کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب بھلا سننے والا کون تھا ایک عجیب ہنگامہ بپا ہو گیا مومر بزرگ بھی آگے بڑھے انہوں نے میرے سامنے کھڑے ہو کر میرا چہرہ غور سے دیکھا پھر دونوں ہاتھ پھلا کر مجھے سینے سے لگا لیا تو پھر سرفراز میاں تم آخر آ ہی گئے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا بیٹے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا اکل کھوپڑی سے دو فٹ اونچی اٹھ چکی تھی کسی کی کوئی بات جو سمجھ میں آ رہی ہو سارے کے سارے ایک ہی سر میں بول رہے تھے مومر خاتون نے ان سب کو روکا اور بولی یہ اسٹیشن پر ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آو گھر چلیں چلو گھر چلیں مگر یہ سرفراز بھائی یہ یہ اسی ٹرین سے اترے ہیں چلو مومر خاتون نے اس دوسری لڑکی کے سوال کے جواب میں کہا جن صاحب کو نانا جن کہا جا رہا تھا انہیں تو سب بھول گئے میرے ہی گرد جم گھٹا لگ گیا تھا عجیب عجیب باتیں کی جا رہی تھی میرے بارے میں سارے کے سارے مجھے سرفراز سمجھ رہے تھے نہ جانے کیوں انہیں اس قدر شدید غلط فہمی ہوئی تھی لیکن میرے حق میں فیل وقت یہ بہتر تھا کیونکہ اس غال میں میں باسانی سٹیشن کے گیٹ سے باہر نکل آیا تھا ٹکٹ چیکر بھی لپروہ سا آدمی تھا اس نے گنتی بھی نہیں کی بہرحال ایک طرح سے مجھے عارضی طور پر یہ سہارا مل گیا تھا باہر آ کر میں نے مومر خاتون کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہا لیکن مومر خاتون نے اب میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور ان بزرگ سے باتیں کرنے لگی تھی جو کہیں سے آئے تھے بعد میں میں نے ان لڑکیوں اور ان کے ساتھ موجود لڑکوں کو سمجھانا چاہا سنیے بھائی سنیے بھائی صاحب میں نے ایک نوجوان کو مخاطب کیا اور مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا پھر بولا آپ سے تو ایسی کشتیاں ہوں گی کہ پٹخنیوں پر پٹخنیاں دی جائیں گی سرفراز بھائی آپ نے ہم سب کو زندہ درگور کر دیا تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم لوگوں پر کیا گزر چکی ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ارے تو کیا یہیں کہیں گے گھر نہیں چلنا ہے سنیے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے میں سرفراز نہیں ہوں آپ کو بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے بعد میں آپ مجھے مرد الزام ٹھہرائیں گے سنا نہ دیا یہ سرفراز نہیں ہے ان کی تو ایسی دیسی انہیں تو دس بارہ سرفراز بننا پڑے گا چلیے جلدی سے شرافت سے ورنہ میں لڑکی بہت بری ہوں اس خوبزورت سی لڑکی نے بے تکلفی سے کہا اور آستین چڑھانے لگی سب ہسنے لگے تھے میں تھنڈی سانس پر کر خاموش ہو گیا واقعی سر بازار اپنے آپ کی اس شدت سے تردید کرنا نقصان دے بھی ہو سکتا تھا بڑی قیمتی گانیاں آئی ہوئی تھی غول بیابانی ان گانیوں میں بھرنے لگا اس لڑکی نے جس کا نام نادیا لیا گیا تھا ایک نوجوان سے کہا آپ نے ان کے الفاظ سن لیے شاکر بھائی ذرا خوشیار رہیں خطرہ ہے فکر ہی نہ کریں چار سو میٹر تک تو میں انہیں آگے نکلنے نہیں دوں گا اس کے بعد بھی اگر یہ دوڑتے رہی تو پھر دیکھا جائے گا جس شخص کو شاکر کے نام سے پکارا گیا تھا اس نے کہا اور ایک بار پھر سب ہنسنے لگے کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا ایسی شدید غلط فہمی ہوئی تھی مجھے کہ میں خود بھی احران تھا لیکن اس غلط فہمی سے مجھے کوئی خوشی نہیں تھی کوئی دوسرا موقع ہوتا تو اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ اس غلط فہمی سے لطف اندوز نہ ہوتا لیکن مجھ پر تو زندگی ہی کٹن ہو گئی تھی میں تو مصیبتوں کا مارا تھا بھلا اس ماحول سے ان الفاظ سے کیا لطف اندوز ہوتا بس دل تھا کہ مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا اور ذہن ترہ ترہ کے خیالات کا شکار ہو رہا تھا تحائیت خوشال لوگ ہیں اور بڑی اچھی حسیت کے مالک ہیں آہ کاش ان لوگوں سے واقعی میرا کوئی تعلق ہوتا چاہتا تو جھوٹ بول کر ان کے درمیان اپنے لیے جگہ بنا سکتا تھا لیکن دل یہ بھی گوارہ نہیں کر رہا تھا اور میں جھوٹ بول کر ایک اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا ویسے ہی زندگی بری طرح گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی اور اس کا پورا پورا صلح بھوکت رہا تھا یہاں پہنچنے کے بعد تمام لوگ نیچے اتر گئے مومر خاتون مومر بزرگ کے ساتھ نیچے اتری تھی لیکن ان کی توجہ ان بزرگ سے زیادہ مجھ پر تھی رکی اور میرے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی لڑکے لڑکیوں کا غول مجھے ان کے پاس لے گیا مومر خاتون نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا کیا ہلیہ بنا لیا ہے تم نے اپنا سرفراز زندگی کھونے پر تلے ہوئے تھے میں جانتی تھی مجھے یقین تھا کہ تم واپس آ جاؤ گے لیکن بیٹے بڑائی اسی میں ہے اور پھر شاید تمہیں علم ہو کہ وہ نہ رہے جن سے تمہیں اختلاف پیدا ہو گیا تھا کیا تمہیں علم ہے کہ رحمان صاحب کا انتقال ہو گیا میری گردن بلا وجہ ہی نفی میں ہل گئی تھی ہاں ہم بے سہارہ ہو گئے ہیں سرفراز ہم بے سہارہ ہو گئے ہیں ہمارے سر سے سائبان سرک گیا ہے اور اب مومر خاتون کی آواز گلوگیر ہو گئی مومر بزرگ نے بھی میرے قریب پہنچ کر کہا چلو سرفراز میں تم بے شک بڑے ہو اور اب تو تمہیں اس خاندان کی سرفرستی کرنی ہے بڑی ذمہ داریاں آئیت ہو گئی ہیں تم پر نجا نے کہاں کہاں مارے مارے پھرتے رہے ہو ہم سب لوگ اندر داخل ہو گئے خاتون نے ایک لڑکی کو حکم دیا کہ میرا لباس وغیرہ تیار کرے اور مجھے غسل خانے میں پہنچا دے میں اس افتاد پر سخت حیران پریشان تھا لیکن کیا کرتا عارضی طور پر حالات سے سمجھوتا کرنا پڑا تھا البتہ میں ان معصوم لوگوں کو مناسب موقع پر صورتحال سے آگاہ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا جو شاید غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے لڑکی مجھے ساتھ لیے ایک وسیع کمرے میں پہنچی جو ایسی ایسی عرائشی چیزوں سے راستہ تھا جو میں نے ہوش کے عالم میں کبھی نہیں دیکھی تھی حسل خانے کی طرف رخ کرتے ہو اس نے کہا جائیے اور اب اپنا حلیہ درست کیجئے آپ کا لباس میں ابھی تیار کیے دیتی ہوں یہاں باہر سٹینڈ پر مل جائے گا جاتے ہوئے میں دروازہ باہر سے بند کر دوں گی تاکہ آپ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں میں نے ایک تھنڈا سانس لے کر اسے دیکھا بڑی بڑی روشن آنکھو والی خوبصورت لڑکی تھی جس کے چہرے پر شوقی اور معصومیت سجی ہوئی تھی پھر میں باتھروم میں داخل ہو گیا سفید ٹائلوں سے مرسا باتھروم تھا جس میں نہانے کے نئے نئے سامان موجود تھے مجھے ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونے کا حق نہیں تھا لیکن یہاں بھی تقدیر کے اس فیصلے پر شاکر ہو گیا جو عارضی طور پر میرے لئے کیا گیا تھا دل یہ سوچ کر کم از کم مطمئن تھا کہ میں ان لوگوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ میں نے جس ساتھ تک بھی ممکن ہو سکا اس بات کی تردید کی تھی کہ میں سرفراز ہوں غصل کیا شیو کا سامان بھی موجود تھا دل چاہا کہ شیو کرلوں چنانچہ یہ بھی کر لیا میں نے اور جب باہر نکلا تو میرا لباس رکھا ہوا تھا یہ حیران کن بات تھی کہ یہ لباس بھی میرے جسم پر بلکل درست تھا سلک کا کرتا اور سلک کا ہی پاجامہ یہاں تک کہ جو سلیم شاہی جوتے میرے لئے رکھے گئے تھے وہ بھی میرے پیروں پر فٹ آئے تھے اس حیران کن اتفاق پر بھی ہسی آ رہی تھی ہو سکتا ہے اس افراز بلکل میرے جیسا ہو ورنہ اس قدر شدید غلط فہمی اور وہ بھی اتنے بہت سے افراد کو ممکن نہیں ہو سکتی تھی لیکن دل کے گوشوں میں ایک اور خوف کا تصور بھی ابر رہا تھا کہیں یہ بھی اس کمبخت منہوز شیطان کی چال نہ ہو جس نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں کہیں بھی سکھ کی سانس نہیں لے سکوں گا بلکہ جہاں بھی جاؤں گا اس کی نہوست میرا تاکوب کرتی رہے گی دل کو یہ سوچ کر سمجھایا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی میں اپنے طور پر مدافعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے اندر اتنی قوتیں چھپی ہوئی ہیں چنانچہ اب خوف کے عالم میں مرنے سے کیا فائدہ ہاں اپنے طور پر میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا گناہ شدید سے شدید تر ہو جائے جو کچھ کیا تھا اس کے سلے میں جو کچھ بھگت رہا تھا بس اس سے زیادہ کی میرے اندر حمد نہیں تھی اب تو میں کمرہ امتحان میں تھا اور اپنی تکتیب پر شاکر تھا تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور باہر اچھے خاصے لوگ موجود تھے جو مجھے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے ٹیبل پر ناشتے کا سامان موجود تھا اور کمرے میں تقریباً تمام ہی اہل خانہ موجود تھے مومر خاتون مسلسل میری خاترداری کر رہی تھی اور مومر بزرگ بھی لڑکے لڑکیاں میرے اوپر ایک آدھ فکرہ جست کر دیتے تھے اور کمرے کا ماحول خوشکبار ہو جاتا تھا خاتون نے کئی بار لڑکیوں اور لڑکوں کو ڈانٹ بھی بلائی کہ بہت زیادہ باتیں نہ کریں اور میرے مزاج کا خیال رکھیں میں دل ہی دل میں ہس رہا تھا کہ واہ میں اور میرا مزاج ابھی جب انہیں اس حقیقت کا یقین آ جائے گا کہ میں وہ نہیں ہوں جسے سمجھ کر وہ مجھے یہاں لائی ہیں تو مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے گا دنیا کا یہی انداز ہے اور دنیا اسی انداز میں جیتی ہے ناشتے کے بعد مومر خاتون نے کہا ابا میاں مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر سرفراز سے باتیں کرلوں ہاں ہاں کیوں نہیں اور میں بھی اب سونا چاہتا ہوں سفر سے تھک گیا ہوں تو میں اتمنان سے باتیں کرلوں آؤ سرفراز میرے کمرے میں چلو مومر خاتون نے کہا اور میں خاموشی اور سعادت مندی سے ان کے ساتھ چل پڑا وہ مجھے ایک خوبصورت کمرے میں لے آئیں اندر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے بولیں بیٹھو بیٹھ جاؤ میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا وہ خود بھی میرے سامنے والے صفحے پر بیٹھ گئیں پھر انہوں نے کہا سرفراز بیٹے زندگی میں نہ جانے کیا کیا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہماری نہیں ہے لیکن لیکن بیٹھے تمہیں اس طرح سب کچھ چھوڑ کر نہیں چلے جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے مرہوم رحمان صاحب کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہو گیا تھا لیکن بزرگ غلطیاں بھی تو کر لیتے ہیں لیکن کیا ان غلطیوں کی اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے انہیں یقین کرو رحمان صاحب کے دل پر تمہاری جدائی کا شدید غم تھا وہ فریعہ کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتے تھے تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ فریعہ کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے فریعہ کی جو کیفیت تمہارے پیچھے ہوئی ہے میں اگر بتاؤں گی تو یہی سوچو گے کہ ماں ہوں اپنی بیٹی کی وقالت کر رہی ہوں مگر بیٹے تم نے زیادتی کی ہمارے ساتھ کچھ انتظار تو کر لیتے کوئی صحیح فیصلہ بھی ہو سکتا تھا میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں خاتون میں نے کہا اور مومر خاتون چونک کر مجھے دیکھنے لگی کیوں کیا تم یہ بھول گئے کہ تم مجھے چٹی جان کہتے ہو جی کچھ ایسے ہی حالات ہیں کہ میں اپنی مجبوری آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن اس بات سے آپ کو اگاہ کر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً میں سرفراز نہیں ہوں میں زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں اور میں آپ کو دھوکہ دے کر یہاں اپنے لیے کوئی مقام بنانے کا خواہش مند بھی نہیں ہوں مومر خاتون بے تباری کے انداز میں سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہی پھر بولیں اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل ابھی صاف نہیں ہوا رحمان صاحب کی موت نے بھی تمہارے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا نہیں کی خیر جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہتے رہو تمہاری سنگدلی کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تو مجھے تھا لیکن لیکن اچھا ٹھیک ہے فریہ سے مل تو لو ایک بار اسے یہ بھی بتا دو کہ تم سرفراز نہیں ہو اور اس کے بعد ہم اپنی تقدیر پر شاکر ہو جائیں گے جو کچھ بھی فیصلہ تم کرو گے ہمیں منظور ہوگا میری بچی تمہارے جانے کے بعد کبھی مسکرائی نہیں ہے کاش تمہیں ان حقیقتوں کا بھی احساس ہوتا ٹھیک ہے خاتون بلکل ٹھیک ہے آپ میری بات نہیں مان رہی لیکن میں آپ سے صرف چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ بعد میں آپ کو اگر حقیقتوں پر یقین آ جائے تو مجھے مجرم نہ سمجھئے گا اس تمام کہانی میں میرا کوئی قصور نہیں ہے خاتون کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابرے انہوں نے کردن ہرائی اور احساس سے بولی تمہاری انتہا پسندی کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں سرفراز کیا تم اتنا تعاون کر سکتے ہو ہم سے کہ صرف چند روز یہاں گزار لو فریحہ سے ملاقات کر لو اگر تم ایسا کر لوگے تو یہ ہم سب پر احسان ہی ہوگا اسے سمجھا دو اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے وہ کرو وہ اٹھیں اور انہوں نے دروازہ کھول دیا باہر سارا غول بے عبانی جمع تھا ایک لڑکی نے کہا جی امی جان کیا ہوا یہ شرافت سے مان گئے ہیں یا پھر ہماری باری آگئی تم لوگ کوئی بتمیزی نہ کرو سمجھی چلو اپنے اپنے کبرے میں جاؤ ایسے نہیں جائیں گے اگر یہ شرافت سے مان گئے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم انہیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں ایک لڑکی نے کہا اور وہ سب مجھ پر جھبٹ پڑی نہیں نہیں سنیے سنیے میں چل رہا ہوں میں چل رہا ہوں میں نے بکھلا کر کہا اور ہنستے کہہ کے لگاتے ہوئے یہ لوگ مجھے ایک طرف لے چلے دیلی دل میں دکھ بھی ہو رہا تھا کاش میں اس گھرانے کا ایک فرد ہوتا کیا خوبصورت زندگی ہوتی لیکن میری نہ حسط بلاخر ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی لڑکیاں مجھے لیے ہوئے ایک دروازے پر پہنچ گئیں انہوں نے دروازہ کھل کر مجھے اندر دھکا دے دیا اور اس کے بعد دروازہ باہر سے بند بھی کر دیا گیا عجیب سی صورتحال تھی دل میں ایک میٹھا میٹھا سا احساس بھی جاگ رہا تھا لیکن اس کا اختتام خوف کے دباؤ پر ہوتا تھا گھبرائی ہوئی نگاہوں سے میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا عالی درجے کے کالین بچھے ہوئے دروازے کھڑکیوں اور دیواروں کی مناسبت سے پردے پڑے ہوئے تھے کمرے کے ایک جانب ایک مسہری تھی جس پر دو تکیہ رکھے ہوئے تھے مسہری کے بائیں چانی پھولوں کا ایک بہت بڑا خوبصورت گلدستہ نظر آ رہا تھا جس میں تازہ پھول لگے ہوئے تھے اور اس کے اطراف میں بینی بینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی کمرے کے انتہائی سیرے پر بنی ہوئی کھڑکی کے سامنے ایک نسوانی پیکر موجود تھا جس کی پوشت دروازے کی جانب تھی گہرے نیلے لباس میں ملبوس سیاہ چوٹی کمر سے نیچے تک لٹکی ہوئی تھی میں سکتے کسی حالت میں کھڑا ادھر دیکھتا رہا اور پھر بمشکل تمام میری آواز اپری سنیئے نسوانی جسم میں ہلکی سی تھر تھرہ ہٹ ہوئی اور پھر اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آنسوں سے لبریز ایک حسین چہرہ میری نکاحوں کے سامنے آ گیا وہ بے حد حسین تھی اس کے چہرے پر عجیب سی یاسیت شاہی ہوئی تھی میں سکتے کسی عالم میں اسے دیکھتا رہ گیا میں زندگی کے اس شعبے سے پوری طرح رشناس نہیں تھا لیکن یہ سلکتا ہوا حسن میری آنکھوں کے راستے دل میں اترتا چلا گیا تھا ان حسین اور بڑی آنکھوں سے جن کے چہرے کے نکوش ان مومر خاتون سے کافی ملتے ہوئے تھے آسموں کی جھڑی لگی ہوئی تھی میں چند قدم آگے بڑھا اور میں نے لرستیوی آباس میں کہا سنیے شاید آپ کا نام فریحہ ہے یہاں سب لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میں سرفراز ہوں ان لوگوں نے مجھے ریلوے سٹیشن پر دیکھا تھا لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں خاتون کہ میرا نام سرفراز نہیں ہے ہو سکتا ہے میرا چہرہ ان سے اتنا ملتا جلتا ہو کہ سب دھوکہ کھا رہے ہیں لیکن آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے یہ غلط فہمی آپ کے لئے سب سے زیادہ بھیانک ہو سکتی ہے وہ آنسو بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی پھر اس نے کہا آمل پر کیوں آگئے تقدیر کا پھیر ہے آپ سمجھدار ہیں اچھا برا سوچ سکتی ہیں اور ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ خاتون فریحہ بے اختیار ہو گئی دوڑ کر آگے بڑی اور میرے سینے سے سر ٹکا دیا ماف کر دو فرازی مجھے ماف کر دو میں اپنا تجزیہ نہیں کر پائی تھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم سے دور رہ کر میں زندہ درگور ہو جاؤں گی فرازی اب مجھے ماف کر دو وہ سزک سزک کر رونے لگی میرے حواس موتل ہوئے جا رہے تھے کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا سکتے کہ علم میں کھڑا رہا فریحہ کے دل کی بڑھاس نکل گئی تو اس نے کرتن اٹھا کر مجھے دیکھا پھر بولی مجھے ماف نہیں کرو گے اس کے کچھ امکانات ہیں کہ آپ میں سے کوئی سمجھداری سے کام لے لے میں نے گہری سانس لے کر کہا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو ہاں میں سرفراز نہیں ہوں پھر تم کون ہو ایک دکدیر کا مارا تم ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے کاش رہ سکتا میں نے کہا وہ مجھے دیکھتی رہی اس کے چہرے سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہی پھر اس نے تھنڈی سانس لے کر کہا ایک درخواست قبول کر لوگے حکم دیجئے اگر میرے لئے تمہارے دل میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تو ٹھیک ہے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی مگر تمہارے آنے سے یہ سب کھل اٹھے ہیں امی بھی خوش نظر آ رہی ہیں صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لو ابو کی موت نے ان سب کو نیم مردہ کر دیا ہے تمہاری وجہ سے کچھ خوشیاں مل جائیں گی بات میری رہ جاتی ہے تو میں اپنی تکتیر سے سمجھوتا کر لوں گی دوسروں پر کچھ ظاہر نہ کرو صرف میری سزا قائم رکھو صرف میری میں بھی ہونڈ داتوں میں دبا کر اسے دیکھتا رہا پھر میں نے کہا میری دعا ہے فری خاتون کہ اس گھر کو کائنات کی ساری خوشیاں مل جائیں میں ایک منحوز انسان ہوں صرف اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ میری نحوزد اس گھرانے کو لپیٹ میں نہ لے ہاں میں نے یہ الفاظ کہے تھے میں نے تمہیں منحوز کہا تھا میں نے کہا تھا کہ تمہاری نحوزد نے ہمارا چینہ حرام کر دیا ہے میں نے الفاظ پر شرمندہ ہوں بس غصے میں مو سے نکل گئے تھے فریحہ بھولی جی میری آنکہ حیرت سے پھیل گئی اور تم کہتے ہو کہ تم سرفراس نہیں ہو اس نے افسردی سے مسکرا کر کہا خدا کا یہی حکم ہے تو یہی صحیح میں سر خم کرتا ہوں لیکن خاتون فریحہ آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں کیا بہتر ہے کہ دنیا کے سامنے بھی یہی ظاہر کریں کہ میرے اور آپ کے درمیان فاصلے ہیں تاکہ جب سچائی سامنے آئے تو آپ کی زندگی تباہ نہ ہو جائے اس کے بعد بات بنائے نہیں بنے گی کوئی ذریعہ نہیں ہوگا آپ کے پاس ہاں تمہارے ان الفاظ کی وجہ جانتی ہوں مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو مجھے سزا دینا چاہتے ہو فرازی مجھ سے زیادہ تمہیں اس دنیا میں کون جانتا ہے خیر اپنے لئے مجھے ہر سزا قبول ہے شاید وقت میری مشکل حل کر دے مجھے منظور ہے میں نے بیچارگی سے گردن ہلا دی تھی اس نے مجھے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا اور ہو سکے تو دوسروں کے سامنے میری توہین نہ کرنا ہمیں کوئی درمیانی راہ نکالنی ہوگی فریحہ صاحبہ میں نے کہا وہ خاموش رہی تھی بحالت مجبوری اس انوکھے ڈرامے کے لئے تیار ہو گیا تھا موت کے جبدوں سے نکلا تھا اور کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا ورنہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھا تھا اب اسی روشنی میں عمل کرنا تھا میں نے کہا آئیے فریحہ باہر چلیں آپ دوسرے لوگوں کو جو کچھ بتانا چاہیں بتائیں جی اس نے گردن ہلا دی ہم باہر آ گئے شریر لڑکے اور لڑکیوں کا غول جیسے منتظر ہی تھا انہوں نے اس مختصر وقت میں بھی انتظام کر لیا تھا چنانچہ ہم دونوں کو پھولوں سے لات دیا گیا سب میری آمد کی خوشیاں منا رہے تھے مگر میرا دل رو رہا تھا میں وہ نہیں تھا جس کے لئے خوشیاں منائی جا رہی تھی فریحہ بھی بجی بجی تھی خوب ہنگامہ رہا تھا البتہ رہانہ بیگم ہم دونوں کا جہزہ لے رہی تھی رات کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا لگتا ہے سرفرازمیاں تمہارے درمیان اختلاف دور نہیں ہوا مجھے موقع مل گیا میں نے کہا یہ بات نہیں ہے چچی جان ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے کیا کیسا سمجھوتا ہم ایک ماہ تک اپنا تجزیہ کریں گے الگ الگ رہ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کس طرح خیال رکھنا ہوگا بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی رہانہ بیگم بولی اگر آپ اسے ہم دونوں کے درمیان رہنے دیں تو تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا چچی جان میں نے آجزی سے کہا الگ الگ رہنے سے تمہاری کیا مراد ہے میرا مطلب ہے ہمارے درمیان تعاون اور محفاہمت رہے گی بس قربت نہیں ہوگی تم دونوں ہی سر پھرے ہو مگر اب تم یہاں سے جاؤگے نہیں جی چچی جان میں نے تھنڈی سانس لے کر کہا ذاتی دور پر مجھے تم سے بے حد شکایت ہے کیوں چچی جان یہ معلوم ہو جانے کہ باوجود کے رحمان اس طرح ہمارے دمیان سے چلے گئے تمہارا دل نہ پسی جا اور تم نے عادت کے مطابق ڈراما رچایا کہ تم سرفراس نہیں ہو حالانکہ اس وقت تمہیں ساری رنجشیں بھول کر ہم سے افسوس کرنا چاہیے تھا ہمارا سہارا بننا چاہیے تھا تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں بچے مرجح کر رہے ہیں اگر تمہیں اب بھی زد تھی تو آمل پور کیوں اترے تھے کاش میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتا چچی جان میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہاری واپسے کے لیے فریحہ اپنے رویے پر کتنا افسوس کرتی رہی ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا بہرحال کوئی کسی کے دل میں نہیں داخل ہو سکتا سونے کا انتظام میں نے دوسرے کمرے میں کیا تھا فریحہ کو بھی بتانا ضروری سمجھا تھا محسوس نہ کرنا فریحہ یہ ضروری ہے تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دوسروں کے سامنے رسوان نہیں کرو گے ہاں فریحہ میں آپ کو رسوان نہیں کرنا چاہتا میں نے آہستہ سے کہا جیسے تمہاری مرسی اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا دوسرا اور پھر تیسرا دن گزر گیا حالات کسی قدر کابو میں آ گئے تھے بڑی کوششوں سے مجھے یہاں کے حالات معلوم ہوئے تھے رحمان صاحب کا گرانہ تھا جس کا وسیع کا روبار وغیرہ تھا دو بیٹے شاکر اور آمیر تھے چار بیٹیاں تھی جن میں فریحہ سب سے بڑی تھی اس کی شادی سرفرا سے ہوئی تھی جو دنیا میں تنہا تھا چنانچہ اسے گھر دماد بنا لیا گیا تھا خود سر اور سرکش مزاج نوجوان تھا کسی کو خاتر میں نہیں لاتا تھا فطرتن انتہا پسند تھا فریحہ بھی خود پسندی کا شکار تھی چنانچہ دونوں میں اختلاف تھا پھر ایک دن رحمان صاحب نے اسے طلب کر کے فریحہ کی شکایت پر برا بھلا کہا فریحہ بھی باپ کے ساتھ تھی سرفرا سے خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا بعد میں فریحہ کو اپنی زیادتی کا حساس ہوا رحمان صاحب بھی بشیمان تھے کہ بیٹی کا گھر بگڑ گیا پھر اچانک رحمان صاحب پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جان پر نہ ہو سکے یہ کہانی تھی سرفرا سے کی میں نے اس کی تصویریں دیکھی اور ششتر رہ گیا ایسا انوکہ ہمشکل شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو مگر یہاں میری بزدلی مجھے روک رہی تھی اول تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا لباس بھی ان لوگوں کا دیا ہوا تھا لباس تک سلامت نہیں تھا اس عالم میں کیا فیصلہ کرتا پھر باہر کا ہولناک ماحول جس دن سے اس گھر میں داخل ہوا تھا باہر قدم نہیں رکھا تھا سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں کئی بار نیت میں خرابی آئی تھی مگر ضمیر زندہ تھا میں اپنے لیے اس خاندان کو فنا نہیں کرنا چاہتا تھا البتہ اس علچن میں تھا کہ اس ڈرامے کو کتنا طویل کیا جا سکتا ہے فریحہ نے مجھے طرح طرح سے رجحانے کی کوشش کی تھی مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا تھا پھر ایک دن ڈراب سین ہو گیا شام کے پانچ بجے تھے باہر لان پر چائے کا بندوہ سو رہا تھا کہ ایک کار اور اس کے پیچھے ایک پولیس جیپ اندر داخل ہو گئی سب چونگ کر ادھر دیکھنے لگے تھے اس وقت سب بھی باہر موجود تھے جیپ سے جس شخص کو ہتکڑیوں سمیت اتارا گیا اسے دیکھ کر میرا دل اچھل پڑا تھا نہایت خراب ہلیے میں وہ سرفراز تھا سب دم با خود رہ گئے تھے میں بھی اپنی جگہ ساکت تھا کار سے ایک عمر رسیدہ صاحب نیچے اترے اور نانا جان کے قریب پہنچ گئے آخا حامد حسین صاحب آپ بھی یہاں موجود ہیں ہاں بچی کا اسرار تھا کچھ دن کے لیے آیا ہوں مگر یہ سب یہ سب نانا جان بولے بڑا پریشان کن مرحلہ ہے ذرا انہیں دیکھے یہ کون ہے اتنی دیر میں تمام لوگ اس سرفراز کے گرد جمع ہو گئے تھے میرے قدم اپنی جگہ جمع ہوئے تھے دل اندر سے چیخ رہا تھا بھاگ جا قیامت آ گئی ہے بھاگ فوراں بھاگ مگر میں نہ بھاگ سکا چاچی جان میں سرفراز ہوں سرفراز مسلوم لہجم بولا ساتھ کھڑے پولیس افسر نے اس کے مو پر الٹا ہاتھ رسید کر دیا تم سے بولنے کے لیے منع کیا گیا تھا آپ بھی یہاں آجائے شاہ صاحب نووارد نے کار کی طرف رخ کر کے کہا اور اس میں سے ایک اور صاحب نیچے اترائے سادہ لباس میں تھے مگر حلیہ سے پولیس افسر معلوم ہو رہے تھے نووارد نے کہا یہ محکمہ پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں میرے پرانے ساتھی ہیں محکمہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے اور پولیس کا خیال ہے کہ یہ ایک خطرناک قاتل ہے جسے سزائے موت ہو گئی تھی لیکن یہ تختائے دار سے فرار ہو گیا پولیس کے پاس اس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے جبکہ اس شخص نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور آلہ پولیس افسران سے کہا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے وہ رحمان عظیم کا دماد ہے جو عامل پر کے رئیس ہیں یہ بات شاہ صاحب کے علم میں آئی اور چونکہ شاہ صاحب یہ بات جانتے ہیں کہ میں عامل پر کا رہنے والا ہوں اور مرہوم رحمان میرے دوست تھے چنانچہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا میں بٹیا کی شادی کے وقت ملک میں موجود نہیں تھا اس لیے اسے پہچانتا بھی نہیں تھا مرہوم رحمان کا حوالہ ایسا نہ تھا کہ میں اس بات کو نظر انداز کر دیتا چنانچہ میں نے شاہ صاحب سے درخواست کی کہ وہ میری مدد کریں اور وہ اپنے رسک پر صرف میری وجہ سے اس خطرناک مجرم کو لے کر یہاں آئے ہیں اب آپ فیصلہ کریں سب پر سکتا تاری تھا اور میں خود بھی بط بنا کھڑا تھا میرے اندر شدید کشمکش جاری تھی چاچی جان لیلہ اس وقت پرانی رنجشوں کو ذہن میں نہ لائیں میں موت کے دہانے پر ہوں میری زندگی بچانے فریحہ فریحہ مجھے معاف کر دو مجھے بچاؤ اچانک ہی میرے ذہن میں شیشہ سا ٹوٹ گیا ایک عجیب سا جذبہ دل میں اُبھرا اور اندر ہی اندر سارے فیصلے ہو گئے میں ایک قدم آکے بڑھ گیا تب پہلی بار مجھے دکھا گیا اور اب ان لوگوں پر حیرت کے دورے پڑے شاہ صاحب اور رحمان صاحب کے دوست بھی دنگ رہ گئے تھے اور اصل سرفراز بھی سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے میں نے کہا وہ سچ کہتا ہے شاہ صاحب جس کے دھوکے میں اسے پکڑا گیا ہے وہ میں ہوں قدرت نے نہ جانے کیوں ہم دونوں کو ایک ہی شکل دے دی ہے اسے چھوڑ دیں تختہ دار سے مفرور قاتل میں ہوں شدید سنسنی پھیل گئی تھی سرفراز کا چہرہ کھل اٹھا تھا شاہ صاحب بھارال پولیس والے تھے فوراں سبھل گئے انہوں نے ساتھ آئے ہوئے پولیس والوں کو اشارہ کیا اور وہ میرے گرد آکھڑے ہوئے شاہ صاحب نے کہا تم پورے ہوش و حواظ کے ساتھ یہ اطراف کر رہے ہو میں نے ہستو کہا جی شاہ صاحب بے ہوشی کے علم میں تو اور ہی باتیں کی جاتی ہیں اس بیچارے کو چھوڑ دیجئے یہ خوش نصیب ہے اپنے ساتھ بہت سے ہمدرد رکھتا ہے میرا کیا ہے مجھے تو موت نے گہرا ہی ہوا ہے اور میں اس سے کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا کیوں اس بیچارے کے ہاتھوں میں آپ نے ہتکڑیاں ڈال رکھی ہیں یہ سرفراز ہے جس مجرم کی آپ کو تلاش ہے وہ میں ہوں اور میرا نام مسعود ہے شاہ صاحب کے ساتھ جو صاحب آئے ہوئے تھے اور جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ سیول جج ہیں حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے انہوں نے بڑھ بڑھاتے ہوئے چچی جان سے کہا یہ کیا کہ صاحب آبی صاحبہ لیکن چچی جان کے موں سے کوئی آواز نہ نکل سکی تھی فریحہ دم بخوت تھی تمام ہی لوگ اب تک برے احوال میں تھے شاہ صاحب نے کہا عجیب بات ہے عجیب ہی بات ہے دونوں ایک ہی شکل کے مالک ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اصل مجرم یہی ہے اور در حقیقت ہمیں مسعود ہی کی تلاش دی اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چنیں ذرا تفصیلی گفتگو ہو جائے آئیے مسعود صاحب شاہ صاحب نے خاصے محضب لحشے میں کہا اور میں نے شانے ہلا دیئے پولیس والے مجھے گھیرے میں لی ہوئے تھے لیکن میں تو خود ہی گھیرے میں آ گیا تھا انہیں خود بھی اس کا حساس تھا کہ اگر میں چاہتا تو اس وقت بادثانی اپنے اس ہمشکل کو بھسا سکتا تھا کیونکہ اس وقت میں ایک محضب گھرانے کی پناہ میں تھا لیکن بس ضمیر کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں میری کچھلی ہوئی شخصیت کسی اور گھرانے کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی میری عرضو یہ تھی کہ سب آباد رہیں میں برباد ہو گیا ہوں تو اپنی بربادی کے اثرات دوسروں پر نہ پڑھنے دوں ہم سب اندر آ گئے شاہ صاحب نے ایک جگہ بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھا مگر مسعود صاحب اگر آپ در حقیقت وہ ہی ہیں میرا مطلب ہے تختہ دار سے فرار ہونے والے قاتل تو آپ نے اس گھر میں پناہ کیسے لی آپ کو سرفراز کے بارے میں علم کیسے ہو گیا میں نے بیگم صاحبہ اور فریحہ کی طرف دیکھا آمیر اور شاکر بھی تھے اور نانا جان بھی پھر میں نے آہصہ سے کہا بس اسے لالچ سمجھ لیجئے میں اس گھر میں پناہ لینے اور اس گھر کی دولت بٹوڑنے آیا تھا لیکن حق حق ہی ہوتا ہے سرفراز یہ ہیں اور میرا نام مسعود ہی ہے شاہ صاحب نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے سرفراز کے ہاتھوں کی ہتگڑیاں کھول دی گئیں اور یہ ہتگڑیاں میرے ہاتھوں میں منتقل کر دی گئیں سب ہی میرے سلسلے میں متاثر نظر آ رہے تھے شاہ صاحب نے فوراں پوچھ لیا مگر مسعود صاحب آپ کو تو ایک بہترین پناہ کا حاصل ہوئی تھی اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے کہ آپ مسعود نہیں ہیں اور یہ شخص بہروپیہ تو میرا خیال ہے فیصلہ کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا آپ نے رضا کرانہ طور پر اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے کیوں پیش کر دیا چھوڑی اشا صاحب یہ کہانیاں مختلف ہیں اب آپ صرف وہ قانونی فرائض سر انجام دیجئے جو آپ کو انجام دینے ہیں جی ہاں بے شک برحال آپ نے ایک اچھا تاثر چھوڑا ہے ہم پر اس لئے بہترین مجرم ہونے کے باوجود ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہیں براہ کرم کوئی ایسی کوشش نہ کیجئے جس سے ہمارے ہاتھوں آپ کو نقصان پہنچ جائے ٹھیک ہے اب ہمیں جاست دیجئے اگر آپ چلنا پسند فرمائیں چلیں ورنہ آپ یہاں رکیے ہم انہیں لے کر چلتے ہیں شاہ صاحب نے جج صاحب سے کہا اور جج صاحب بولے ہاں مجھے تو ابھی کچھ وقت رکنا ہوگا آپ بھی شاہ صاحب اگر نہیں جناب کسی خاطر مدارت کی گنجائش نہیں ہے میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں شاہ صاحب مجھے وہاں سے لے کر چلنے کے لئے تیار ہو گئے میں نے بیگم صاحبہ سے کہا ججی جان آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میں نے یہ وقت یہاں کیسے گزرا ہے فریہ صاحبہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ میں نے یہاں جو نمک کھایا ہے وہ حرام نہیں کیا اور ہر چیز کا احترام کیا ہے سرفرار صاحب آپ کو نئی زندگی مبارک ہو چند الفاظ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں بے شک میں آپ کا ہمشکل ہوں اور چند روز میں نے بھی یہاں گزارے ہیں لیکن فریہ صاحبہ کو میں نے ان کی غلط فہمی کے باوجود اپنے دل میں ایک سگی بہن ہی کا درجہ دیا ہے اور خدا کا شکر ہے اس تصور کو نبھایا ہے میری ایک چھوٹی بہن ہے اور آپ سے دعاوں کا طالب ہوں کہ خدا اسے آبرو مند رکھے چاچی جان میرا پرانا لباس مل سکتا ہے چاچی جان بری طرح رو پڑی تھی یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ میں نے یہاں کیسی زندگی گزاری ہے وہ جانتے تھے کہ میں نے ایک لمحہ بھی ان کی اس غلط فہمی سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا شاہ صاحب نے رسمی کروائیاں کی اور مجھے لے کر چل پڑے میں بہت بڑا مجرم تھا جو کچھ میں نے کیا تھا محمولی بات نہیں تھی کلبلی مچ گئی تھی بہت سے لوگوں کو تو صورتحال بھی معلوم نہیں تھی مجھے لاک اپ میں ہی رکھا گیا مگر میرے لئے سخت پہرہ لگایا گیا تھا البتہ شاہ صاحب مجھ سے بہت متاثر تھے میرا کیس بہت انوکھا تھا میں سزائے موت کا مجرم تھا تختہ دار سے پھانسی دینے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکر نکل آیا تھا قانون کے لئے بھی بے شمار الچنے تھی مجھے فوری پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ اس سزا کا وقت ختم ہو گیا تھا ہاں مجھ پر ارسرے نو مقدمہ ضرور چلایا جا سکتا تھا یہ تحقیق کرنی تھی کہ میرے فرار کے عوامل کیا تھے اس سازش میں کون شریک تھا سازش کیسے تیار ہوئی وغیرہ وغیرہ اور اس کے لئے تیاریاں ہونے لگیں پولیس ہیڈ کوارٹر کے لاک اپ میں مجھے بلکل الگ تھلگ رکھا گیا تھا ایک اے ایس آئی اور دو کانسٹیبلوں کی مجھ پر مسلسل جیوٹی لگائی گئی تھی اور شاید انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ میرا ہر طرح خیال رکھیں مجھے ہر سہولت دی جائے اور وہ لوگ عمل کر رہے تھے امدہ کھانا ضرورت کی ہر چیز شاہ صاحب خود مجھ سے ملے کہو مسعود کیا حال ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہوں شاہ صاحب جل کی نسبت یہاں تمہیں آرام ہوگا لیکن یہ عارضی ہے اس کے بعد جل جانا ہوگا کیا فرق پڑتا ہے شاہ صاحب میری لئے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ کوئی ضرورت کوئی بات آپ کا بہت شکریہ ایک خیال دل میں ہے پتہ نہیں آپ میری یہ مشکل حل کر پائیں گے یا نہیں کہو کیا بات ہے جب مجھے فانسی دی گئی تھی شاہ صاحب تو میرے اہل خاندان میری لاش لینے آئے تھے ظاہر ہے انہیں وہ لاش نہیں ملی ہوگی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان سے کیا کہا گیا اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ اب انہیں میرے بارے میں کوئی اطلاع نہ دی جائے انہیں دوبارہ اس کیس میں گسیٹنے کی کوشش نہ کی جائے اگر آپ یہ کام کر دیں تو میں آپ کا بڑا احسان مانوں گا شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے پھر بولے بہت مشکل کام ہے میں ایک دو دن میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا ویسے اتمنان رکھو اس بارے میں پوری ریپورٹ میں تمہیں دے دوں گا بہت شکریہ شاہ صاحب وہ چلے گئے اور میں تھنڈی سانس لے کر لاک اپ کے گوشے میں جا بیٹھا کیا سوچتا کیا کرتا سب کچھ بیکار تھا ہاں ایک خوشی ضرور تھی کم از کم اس خاندان کو میں نے کسی علمیہ سے دوچار نہیں کیا اس احساس سے دل کو سکون ملتا تھا اس رات مجھے کھانا پیش کیا گیا امدہ قسم کی بریانی تھی بھوک لگ رہی تھی میں نے ہاتھ دو کر کھانے کا آغاز کیا بریانی کی بلیٹ میں چاولوں کے ساتھ مرک کا گوشت نظر آ رہا تھا میں نے ایک بڑا ٹکڑا باہر نکالا عجیب سی ساختی اس کی لیکن جو ہی وہ چاولوں سے برامد ہوا اچانک میں نے اسے کل بلاتے ہوئے دیکھا پھر وہ میری انگلیوں کی گرف سے نکل کر میری کلائی پر چڑ گیا تب میں نے اسے دہشت بھری نظروں سے دیکھا وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ بلکہ ربڑ جیسا انسانی مجسمہ تھا چلتا پھرتا متحرک مجسمہ اس نے میری کلائی پر دور لگائی اور کندے پر آ گیا دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میں بے شک بدترین حالات کا شکار تھا لیکن انسان تو تھا بدروہوں کے درمیان تو نہیں رہا تھا یہ ذا کچھ ہمیشہ تو نہیں دیکھا تھا بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھی ہواس موتل ہوئے جا رہے تھے میرے حلق سے چیخیں نکل گئیں میں نے پھریری لے کر اسے شانے سے جھٹکنے کی کوشش کی لیکن اس نے میرا کان پکڑ لیا اور اس طرح گرنے سے محفوظ رہا اس کی انگلیاں ننے ننے کانٹوں کی طرح میرے کان میں چھو رہی تھی پھر اس کی منحوس آواز اپری مرے کیوں جا رہے ہو میاں جی ہماری تمہاری تو پکی دوستی ہے اب ہم سے کبھرایا نہ کرو نیچے اتر مردود میں تجھے مار ڈالوں گا میں تمہیں مار ڈالوں گا میں نے دہشت سے بھنچوئی آواز میں کہا ارے ارے اچھل کود کرو گے تو سنتری تمہیں پاگل سمجھیں گے اور پاگلوں کو پاگل خانے میں رکھ کر مار لگائی جائے ہے بات کرنے آئے ہیں تم سے آرام سے بیٹھو بات کرو سمجھ میں آیا یا نہیں اس نے کہا اس کا کہنا درست تھا میری چیخوں کی آواز سن کر باہر پہرہ دینے والا سنتری سلاحوں کے سامنے آکھڑا ہوا اور مجھے گھوننے لگا پھر بولا کیا بات ہے کیا بتاتا میں اسے اور بتاتا بھی تو کیا کر باتا میں خاموش رہا کھانا کھالو کچھ عورت نہیں چاہیے نہیں میں نے آہستہ سے کہا اور وہ آکے بڑھ گیا میرے کان میں کہکا عبرہ تھا پھر اس نے میرا کان چھوڑ دیا اور اچھل کر میرے سر پر چڑھ گیا وہاں سے زمین پر کود گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے سامنے آ گیا آپ تصور کریں ایک مختصر ترین انسان میرے سامنے تھا مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور میں اس کی حقیقت جانتا تھا ہاں میاں جی اکل ٹھکانے آئی کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے شیطان میں نے تیرا کیا بگڑا ہے میں نے رند ہوئے لیشے میں کہا ارے سب کچھ تو تلپٹ کر کے رکھ دیا سارے کام ادھرے رہ گئے ہیں ہمارے تو اگر ہمارے کام کر دے تو ہمیں بہت بڑی شکتی حاصل ہو جائے گی سنسار میں سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے ہم ہمارے سارے دشمن پانی بھریں گے ہمارے سامنے تو نے ہمیں باندھ کر رکھ دیا ہے تم کسی اور سے بھی تو یہ کام لے سکتے ہو یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی ہمارے لیے بھی تو ایک ہی ہے دوسرا کوئی ہوتا تو کچھ سوچ دی مگر کیوں کہانا تجھ سے بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی تو خود ہمارے پاس آیا تھا ہم تو تیرے پاس نہ پہنچے تھے جاب کیا تھا ہم نے سو دن کا اور سو میں دن جسے ہمارے پاس آنا تھا وہی ہمارے کام کا تھا جیون میں ایک ہی جاب کیا جاوے ہے دوسرا نہیں ہم بھی تجھ سے بندے ہوئے ہیں پاپی مگر میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا کرنا تو تجھے ہوگا للو کام ہی تیرا ہے آج نہیں تو کل کرے گا کل نہیں پرسو اور ہم سمجھائے دیتے ہیں بیکار زد کر رہا ہے ہماری تیری دوستی پکی ہو جائے گی ہمیں مہان شکتیاں حاصل ہو جائیں گی اور وہ تیرے کام بھی آئیں گے سنسار میں جو تُو چاہے گا ہم کریں گے تیرے لیے یہی چاہتا تھا نا کہ دولت تیرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے تو جو چاہے سو کر سکے ریس کورس میں گھوڑے تیرے اشارے پر دونے تو جسے دیکھے وہ تیرا ہو جائے ایسا ہی ہوگا للو سوچ لے محل بنا دیں گے تیرے لیے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے تیرے سامنے بیکار کے زد کر رہا ہے پورے سنسار میں تُو ایک دھرماتما ہے کیا لوگوں کو دیکھ چار پیسے کے لیے دوسرے کا گلہ آسانی سے کار دیتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے کیا تُو ہمارا کام نہیں کرتا نہ کر سڑ سڑ کر مر جائے گا کچھ دن کے بعد تیرے اپنے بھی تجھے بھول جائیں گے کوئی نام لیوانا ہوگا تیرا کیا ملے گا تجھے بول کیا ملے گا میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا پھر بولا یہ نہیں سوچا تُو نے تیرا کوئی نام ہے میں نے بھوچا بھوریا چرن ہے ہمارا نام پر تجھے نام سے کیا ہے مجھے سوچنے کے لیے وقت دے بھوریا چرن کچھ وقت چاہیے مجھے ٹھیک ہے وقت لے لے سوچیو اور ہمیں آواز دے لیجیو جب بھی آواز دے وے گا ہم آ جائیں گے ٹھیک ہے بھوریا چرن مجھے موقع دے میں سوچنا چاہتا ہوں میں نے کہا اور اس نے کردن ہلا دی دنیا کا عجیب ترین انسان میرے سامنے تھا کچھ دیر وہ وہاں رکا اور پھر اس نے میری طرف ہاتھ ہلایا اور سلاحوں کے دروازے کی جانے پڑ گیا یہ سلاحیں کسی عام انسان کا راستہ روک سکتی تھی شیطان کا نہیں وہ ان کے درمیان سے آرام سے نکلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر میری نگاہوں سے اوچل ہو گیا میرا دل چاہا کہ بھاگ کر اسے دیکھوں کاش وہ کسی کی نگاہوں میں آ جائے اور اسے پکڑ لیا جائے کچھ ہو جائے اس کے ساتھ لیکن خود ہی اپنے خیال پر ہسی آگئی اگر کسی نے دیکھی لیا تو دہشت سے چیخیں مارتا ہوا بھاگ جائے گا اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے وہ جب بلکل دور چلا گیا تو میں نے ایک تھنڈی سانس لی بدن بری طرح نٹھال ہو گیا تھا میں زمین پر لیٹ گیا سامنے ہی بریانی کی پلیٹ رکھی ہو تھی لیکن اب وہ میرے لیے ناپاک ترین تھی وہ کمبخت پلیٹ میں گوشت کی جگہ چھپا ہوا تھا سارے چاول غلیز کر دیئے تھے اس نے بھلا اب ان چاولوں کا ایک دانہ بھی کھایا جا سکتا تھا کراہیت آ رہی تھی مجھے اس پلیٹ سے سنتری تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے سامنے آ کر رکا اور کہنے لگا کیا بات ہے کھانا نہیں کھایا تم نے کچھ طبیعت خراب ہے بھائی کسی سے کہہ کر یہ چاول یہاں سے اٹھوالو میں نے آجزی سے کہا اور میری یہ آجزی ستری کو نرم کرنے کا باعث بن گئی وہ میرے قریب رکا اور بولا کیا بات ہے کیسی طبیعت ہے بدن ٹوٹ رہا ہے سنتری چند لمحات کے بعد واپس چلا گیا اور پھر دو آدمی آئے اور چاول اٹھا کر لے گئے اس سے زیادہ میرے جیسے کسی انسان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی تھی در اقیقت بھوریا چرن کے جانے کے بعد میں اپنا تجزیہ کرنے لگا خود مجھے کیا ہو گیا ہے میرے عقیدے میں کبھی بھی ایسی پختگی نہیں تھی میں تو ایک بدکار انسان تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان اچھا تھا ماں باپ بہن بائی نیک وطرت تسلیم کیے جاتے تھے صرف میں ہی تھا جس نے اپنے خاندان کو بدنما بنا دیا تھا لیکن میری یہ بدنمای کہاں گم ہو گئی میرے ذہن میں یہ عقیدہ کیوں جاگا پیر فاغن کا مزار بے شک میرے لیے بھی قابل احترام تھا وہاں بہت بار گیا تھا ان کے مزار پر حاضری دینے فاتحہ پڑھنے لیکن یہ صرف روائد کے طور پر کیا تھا میں نے عقیدت اور احترام کا کوئی ایسا جذبہ نہیں پل رہا تھا میرے سینے میں جس کی بنا پر میں اپنا مستقبل یا زندگی دعو پر لگا دیتا یہ جذبہ میرے سینے میں پہلے سے نہیں تھا بلکہ اب پیدا ہو گیا تھا نہ جانے کیوں اس سے میں اتنی زد کر رہا تھا اگر اس سے تامن کر کے اس کے کہنے کے مطابق پیر فاغن کے مزار پر حاضری کی کوشش جاری رکھی جاتی تو ہو سکتا ہے کامیابی ہی حاصل ہو جاتی اور اگر یہ کوشش ناکام بھی ہو جاتی تو پھر وہ شیطان اسے میرا قصور نہیں قرار دے سکتا تھا میں بھی تو اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی شکتی اس کی قوت پیر فاغن کے مقابلے میں ناکام رہی ہے بھلا میں کیا کر سکتا ہوں اور یہ خیال نہ جانے کیوں میرے ذہن میں جڑ پکڑنے لگا کہ اگر ایسی ہی کوئی بات ہے اور میں اس شیطان کے پتلے کو وہاں لے جانے میں ناکام رہتا ہوں تو پھر وہ مجھ سے کیا کہہ سکے گا لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک اور خیال آئے اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو تو کیا میں ایک گناہ عظیم کا مرتقب نہیں ہوں گا ایک ناپاک روح کو ایک مقدس جگہ پہنچانے کا باعث نہیں بن جاؤں گا ٹھیک ہے مجھے گندی کوتیں حاصل بھی ہو گئی تو کیا ہوگا تو کیا وہ میری کارامت ہو سکیں گی کیا مجھ سے میرا دین میرا ایمان نہیں چھن جائے گا نا جانے کیوں دل و دماغ میں شدید کشم کش ہونے لگی اور مجھے ایک خوشکوار سا احساس ہوا گویا مجھ جیسے بطینت انسان کے سینے میں ایمان کا جذبہ موجود ہے اور یہ خوشی بڑھتی چلی گئی مجھے اپنا وجود ہلکہ لکا محسوس ہونے لگا یوں لگا جیسے اس تصور نے میرے اندر ایک نئی روح بھونک دی ہو اس سے پہلے تو کبھی ایسی نیک باتوں پر غور کبھی نہیں کیا تھا لیکن آج نہ جانے کہاں سے بہت سے اقوال یاد آ رہے تھے نیکیوں کے راستے مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں لیکن ان کا اختدام خوشکوار ہوتا ہے جبکہ بدی کے راستے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور تباہی کے غاروں پر جا کر ختم ہوتے ہیں اگر مجھے اپنی بدنماز زندگی میں کوئی نیک کام کرنے کا موقع ملا ہے تو میں اسے ہاتھ سے کیوں گواؤں اپنے آپ کو امتحان میں کیوں نہ ڈال دوں شاید یہی میری برائیوں کا کفارہ ہو جائے ہرکز نہیں مردود شیطان بھوریا چرن تیرا کام تو میں کبھی نہیں کروں گا چاہے اس کے لیے مجھے کیسی مشکلات سے کیوں نہ گزرنا پڑے دوستو یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپن میں موجود ہے اور ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ